قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین بدترین ملک بن چکے ہوتے اس لیے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں جس طرح سے پاک فوج اس ملک کی حفاظت کر رہی ہے ہم سب کو ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی وہی دن دیکھیں جو آج سری لنکا کی عوام دیکھ رہی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سری لنکا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہوا کیوں ایک ہنستہ کھیلستہ ملک دیوالیا قرار دے دیا گیا دوستو آج سری لنکا کی حالت یہ ہے جہاں ڈالر پاکستان سے بھی سستہ تھا آج تین سو سے بھی اوپر ڈالر جا چکا ہے جہاں چاول پاکستان سے بھی سستے لوگوں کو ملتے تھے آج لوگوں کو پہلے تو چاول مل نہیں رہے اور اگر مل بھی رہے ہیں تو پانچ سو روپے کلوں کے حساب سے مطلب حالات یہ ہیں اس وقت سری لنکا کے انڈسٹرییاں چلانے کے لیے تو دور کی بات لوگوں کو بجلی تک فراہم کرنے کے لیے حکومت کے پاس وسائل نہیں مطلب پیٹرول خریدنے کے سری لنکا حکومت کے پاس پیسے نہیں جس سے وہ اپنے بجلی گھر چلا سکے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں بچے مطلب سری لنکا کی کرپ ناہل حکومتوں کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے آج سری لنکا جیسا ملک دیوالیا قرار ہو چکا ہے مطلب ناہل حکمرانوں بد انتظامی ٹیکس کولیکشن میں کرپشن سمیل ایسے بہت سے مسائل تھے جس نے سری لنکا کو اندر ہی اندر سے کھوکلا کر دیا اور اب جب عوام کو پتا چلا تو سری لنکا اپنے اکاون ارب ڈالر کے غیر ملکی کرزوں کے باعث دیوالیا قرار دیا جا چکا ہے جبکہ ملک کو اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بہران اور مظاہرین کی جانب سے حکومت کو مسلسل اسٹیفے کے مطالبے کا سامنا ہے دوستو یہ کہانی مجودہ دور میں سری لنکا جیسے ملک کی ہے جہاں کسی نے تھوڑا نوچا تو کسی نے زیادہ ملک کو نوچا اور آج یہ ملک پوری دنیا میں دیوالیا قرار دیا جا چکا ہے کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک پاکستان دیوالیا قرار دیا جائے لیکن میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سیانے مجود ہیں جن کی نظریں ہوتی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اگر وہ بھی نظر نہ رکھیں تو شاید پاکستان کا بھی برا حال ہو جاتا آج کی نیوز ہیڈ لائنز پڑھ لیں جس میں جگہ جگہ یہ لکھا ہے سری لنکا معاشی کرزوں کے بوجھ تلے دب گیا کرز واپس کیا کرنے ہیں اپنے ہی شینیوں کو دو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے جناب یہ حال ہو چکا ہے سری لنکا کا کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی کرزوں کے بوجھ تلے دب جائے نہیں نا تو جناب ہم سب کو مل بیٹھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا بجائے اس کے کہ شر پسند اناثر کے ساتھ مل کر ملک کے رکھوالوں کو بدنام کریں ہمیں ایسے اناثر کا کسی صورت ساتھ نہیں دینا چاہیے جو ہماری پاک فوج ہمارے سر کے جھومر کے خلاف بات کر رہے ہیں ایسی آواز کو دبا دینا چاہیے جو پاکستان پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کے خلاف ہو دوستو اس وقت سری لنکا مرکزی بینک کے گورنر نے کہا ہے کہ اسے اندن جیسی ضروری اشیاء کی درامت کے لیے اپنے محدود گیر ملکی زخائر کی ضرورت ہے اس لیے وہ کرزوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے جو سری لنکا اگلے ہفتے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے ساتھ کرز کے پروگرام پر باتچیت شروع کرنے والا ہے دوستو اس وقت سری لنکا میں امرجنسی نافذ کی جا چکی ہے حکومت نے حالات بے قابو ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے بالاخر فوج کو طلب کر لیا ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھا جا سکے سری لنکا میں معاشی بران اس قدر شدید ہو گیا ہے کہ عوامی غصہ اب سڑکوں پر نظر آ رہا ہے جس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ عوام سری لنکا صدر کے گھر کے باہر بھی احتجاج کر رہے ہیں حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ملک بھر میں امرجنسی نافذ کر کے فوج کو ذمہ داری سونکھ دی ہے غیر ملکی خبر سا ادارے ای 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 پی کی خبر کے مطابق سری لنکا میں خوراک اور ایندن کی شدید قلت کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے بجلی کی طویل بندش کے باعث ملک کے دو کروڑ سے زیادہ لوگوں کو انیس سو ارتالیس میں ازادی کے بعد سے سب سے زیادہ تکلیف دے بہران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سری لنکن حکومت بین الاقوامی مالیاتی فرنڈ کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کا مقصد ایک مزید تباہ کن ہارڈ ڈیفارڈ کو روپنا ہے دو سو معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ سری لنکن حکومت بد انتظامی برسوں کے جمع شدہ کرزے اور ناجائز ٹیکسوں میں کٹوتیوں نے بہران کو مزید سنگین بنایا جبکہ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں نے بھی گزشہ سال سری لنکا کی عالمی ریٹنگ کو کم کیا جس سے ملک کو نئے کرزے حاصل کرنے اور خوراک اور اندن کی طلب کو پورا کرنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کی منڈیوں تک رسائی تک موثر طریقے سے روک دیا گیا سری لنکا کی وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ ڈیفارڈ جمہوریہ کی مالی حالت کو مزید بگڑنے کے حکومت محشت کو بحال کرنے کے لیے اگلے تین سالوں میں آئی ایم ایف سے تقریباً تین بلین ڈالر کی امداد مانگ رہی ہے سری لنکا نے اس سال بھارت اور چین سے کرزوں میں ریلیف کی ترخواست کی تھی لیکن دونوں ممالک نے اس کی بجائے ان سے اشیاء خریدنے کے لیے مزید کریڈٹ لائنز کی پیشکش کی تخمینوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سری لنکا کو اس سال اپنے کرزوں کے بوجھ کو پورا کرنے کے لیے سات ارب ڈالر کی ضرورت تھی جبکہ مارچ کے آخر میں صرف ایک ارب نو کروڑ ڈالر کے زخائر سری لنکا کے مرکزی بینک میں موجود تھے دوستو اس وقت سری لنکا حکومت کے پاس تیل کی درامت کے لیے غیر ملکی کرنسی کا بوران ہے جبکہ تیل کے بوران کے باعث ملک کو بجلی کی بھی شدید کلت کا سامنا ہے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرونی کرزوں اور ٹیکسو سے متعلق حکومت اقدامات بدترین معاشی بوران کی وجہات میں شامل ہیں سری لنکا میں چینی کی قیمت اس وقت دو سو نویر بے فی کلو تک پہنچ گئی ہے جبکہ چاول پانچ سو روپے فی کلو فروغت ہو رہا ہے یہی نہیں پاودر کا دودھ چار سو گرام والا پیکٹ سات سو نویر بے فی کلو میں دستیاب ہے اور اگر مزید کچھ دن ایسا رہا تو سری لنکا میں لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے ایک نیا انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے دوستو آج سری لنکا کی سٹوڑی شیئر کرنے کا مقصد صرف آپ کو سمجھانا تھا کہ ہم سب پاکستانیوں کو ہوش کے ناکن لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی سری لنکا بن جائیں لیکن ایک بات پر میرا یقین ہے جب تک پاک فوج کا سایہ پاکستان پر ہے انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا ہم سب کو مل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہیے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقی 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 موسیقی